موسیقی اللہم صلی و سلیم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابی و بارک و سلیم میں ہوں آپ کا دوست حافظ سید محسین علی زنجانی اور ہم حاضر ہیں آپ کے پاس ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ آج ہم ذکر کریں گے کچھ ایسے مسائل کا جو ہماری روز مرہ کی زندگی میں ایک معمول بن گیا ہے کچھ لوگوں نے مجھ سے پچھلے دنوں سوال کیا تھا کہ زنجانی بھائی ہم لوگ اکثر ذکر خیر کرتے ہیں رب تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں لیکن اس کا سمر ہمیں اس طرح سے ملتا نہیں ہے جس طرح سے ہم نے اس کے فوائد ان کی برکات کو احادیث یا قرآن کے اندر سنا ہوتا ہے یقین مانیے یہ ہماری شامت عامال ہے جس کی وجہ سے ہمارے لیے اس طرح ان کا فائدہ نظر نہیں آتا جس طرح نظر آنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک ایسی مثالی شخصیت ہے ہماری زندگی کے اندر کہ جن کو نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ اغیار نے بھی اپنی زندگی کے اندر اپنایا ہوا ہے اگر آپ علیہ السلام کا حسن اخلاق دیکھیں تو ہمیں یہ اغیار میں بہت جگہ پر نظر آتا ہے کیا ہی خوب ہو کہ ہم لوگ بھی آپ علیہ السلام کے احسن اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں مسلمانوں میں بدقسمتی کے ساتھ اس طرح سے حوصلہ صبر اتمنان اور دوسروں میں محبتیں بانٹنے کا جذبہ آج کل دیکھنے میں نہیں ملتا ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑھیا کو مکہ شہر سے باہر جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے اس کا سمان اٹھایا اور اس کو مکہ کے باہر تک چھوڑنے کے لیے آپ خود تشریف لے گئے جب آپ نے سمان سر سے اتار کے نیچے رکھا تو اس سے دریافت کیا کہ اے بڑھیا کیا وجہ ہے کہ تو مکہ سے اپنا سمان لے کے باہر ہجرت کر رہی ہے تو اس نے عرض کیا کہ تو بہت اچھا ہے مجھے تیری صورت بہت بولی لگی لیکن سنا ہے مکہ کے اندر ایک ایسا شخص آیا ہوا ہے کہ جس کے سہر سے لوگ اپنا دین چھوڑ کے اس کے دین میں شامل ہو رہے ہیں تو میں تجھے بھی کہوں گی کہ تو بھی اپنی حفاظت رکھنا اور تو بہت بولا ہے کہیں اس کے فریب میں یا اس کے سہر میں آ کے اپنے دین سے نہ ہٹ جانا تو آپ علیہ السلام نے اس بڑھیا کو اپنے نبی ہونے کے بارے میں ذکر کرنے کے بجائے آپ نے مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ وہ نبی میں ہی ہوں اور آپ واپس مکہ کی طرف تشریف لے کے جانے لگے تو پیچھے سے اس بڑھیا نے آواز دی کہ میرا سمان اٹھا اور مجھے واپس چھوڑ آپ نے عرض کیا کہ آپ تو مجھ سے ہی بچ کے جا رہی تھی تو آپ کو اس نے عرض کیا کہ مجھے تیرا اخلاق تیرا مسکرانہ اتنا اچھا لگا کہ میں بھی تیرے سچے دین میں شامل ہونا چاہتی ہوں یہ مسکراہتیں آتے جاتے ایک دوسرے کو سلام کرنا یہ ہمارے دین کی اتنی اچھی چیزیں ہیں کہ محبت جب ہم حقوق العباد کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ محبتیں بانٹی جائیں لوگوں کو خوش رکھا جائے لوگوں سے دغا فریب نہ کیا جائے تو رب تعالیٰ کی ذات ہم سے راضی ہوتی ہے حقوق العباد ایک واحد ایسا حق ہے جس کو رب تعالیٰ بندے کے معاف کرنے سے ہی معاف کرتا ہے حقوق اللہ میں تو چھوٹ ہے لیکن حقوق العباد جب تک انسان جس کے ساتھ آپ نے کسی کا دل توڑا ہو یا کسی کے ساتھ آپ نے فرود کیا ہو یا کسی کو آپ نے اضافہ پہنچائی ہو جب تک دوسرا بندہ آپ کو معاف نہیں کرتا رب تعالیٰ کی ذات بھی بندے کو معاف نہیں کرتی تو جب رب تعالیٰ ہی آپ سے راضی نہ ہو تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو وظائف سے اس طرح سمر ملے اس طرح فوائد حاصل ہوں جو فوائد ہم چاہتے ہیں جب ہم نے اپنے نفس سے اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ نہیں دیا تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ ذات جس نے ہم لوگوں کو پیدا کیا جس کی وجہ سے آج ہم اپنی زندگی کے اندر وہ چیزیں سمیٹ رہے ہیں جو چیزیں اسی نے اپنی رحمت سے ہمیں دی ہوں اپنی محبت سے ہمیں دی ہوں ہمیں اتنا نوازہ ہو حالانکہ ہمارے عامال اگر حقوق اللہ کی حد تک دیکھے جائیں تو اس طرح کے نہیں ہے کہ ہمیں وہ رحمتیں دی جائیں لیکن وہ حقوق العباد کی شامت عامال ہوتی ہے جس کی وجہ سے اکثر ہمیں وظائف میں وہ فائدے حاصل نہیں ہوتے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں محبتیں بانٹنی چاہیے آپس میں اتفاق ظاہر ہے یہ دنیا ہے یہاں پہ ہمیں بعضوں سے تکلیف ہو سکتی ہے تو در گزر بھی سنت ہے بعضوں سے ہمیں ایسی چیزیں سننے کو ملتی ہیں جن کو غیبت یا چغلی میں شمار کیا جاتا ہے کوئی بات نہیں یہ دنیا ہے یہاں پہ ہمیں در گزر کرنا سکھایا جگیا ہے یہاں پہ در گزر کرنا نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے اور نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ تکالیف کسی کو نہیں دی گئی آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ تکالیف مجھے آئی ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو اگر یہ تصور کر کے بیٹھے ہیں کہ سب سے زیادہ پریشانیاں جو کہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہی حصے میں لکھے گئی ہیں ایسے الفاظوں سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ یہ ڈائریکٹ شکایت ہے رب تعالیٰ کی ذات سے اور یاد رکھئے رب تعالیٰ کی شان میں کچھ ایسے الفاظ ادا کر دینا ہمیں اکثر اور بیشتر ایمان سے خارج کر دینے کی طرف بھی لے کے چلا جاتا ہے کہ ہمیں لوگوں میں محبتیں اس طرح بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں سکھایا السلام علیکم